بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وے ٹو سکسس کی طرف سے میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آج ہم ایک اور الگبرا کا سمپلیفیکشن والا کوئیسٹن کریں گے کہ ہم جب مختلف ہمارے پاس سنگبلز ہوتی ہیں یا جیسے چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اور اس سے درمیان والی ہوتی ہے اور بڑی والی ہوتی ہے تو یہ ہمیں انڈیکیشن دے رہے ہوتی ہے کہ آپ نے کوئیسٹن کو کیسے سالو کرنا ہوتا ہے تو ہم آج اس کے بارے میں سیکھیں گے تو ہمارا کوئیسٹن ہے x minus 2y minus یہ بڑی ہے اور اس کا ہے 4x minus 6y minus اور یہ درمیان والی اس کو درمیان نہیں ہم پڑتے ہیں درمیانی بریکٹ اور انگلیش میں آپ جو بھی کہتے ہیں 3x minus z plus 2 اور اس کے بعد چھوٹی یہ بریکٹ ہوتی ہے 2x minus 4y minus z تو تو آپ نے سب سے پہلے چھوٹی بریکٹ کو سالو کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم پہلے سالو کرتے ہیں x minus 2y minus into 4x minus 6y minus 3 minus z plus 2 کو 2 سے multiply کریں گے 4 4x minus 2 کو پھر یہاں پہ multiply کریں گے سیمبل سیم رہ گی کیونکہ 2 کی سیمبل پلاس میں ہے تو یہاں پہ اندر minus والی ہے جب باہر plus والی سیمبل ہوتی ہے تو سیمبل اندر change نہیں ہوتی تو 2 کو ہم minus 4 سے multiply کریں گے تو 8 y minus اور یہ minus کا یہاں گے رہ گا اور 2z ہو جائے گا اور یہ درمیان نہیں آ جائے گی اور بڑی آ جائے گی یہاں پہ ہم نے close نہیں کیا تھا یہاں پہ close ہو گیا اچھا آگے چلتے ہیں اب ہم ان کے درمیان میں جتنی آ رہی ہیں ان کو ہم پہلے سالو کریں گے یہ جو اس کے اندر جتنی آتی ہیں ان کو ہم نے same symbol x minus 2 y minus 4x minus 6y minus تو اس کو اب ہم solve کریں گے اب دیکھیں کہ یہ z والی ہے یہ z ہے بلکہ x والی پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ x ہے یہی رہ گی یعنی کہ 3 plus 4x اور x کی کوئی نہیں ہے اب z کی ہمارے پاس یہ minus میں یہ بھی minus میں تو minus اور minus symbol same رہتی ہے تو ہم کو add کر لیتے ہیں 2z اور minus z minus 3z ڈائے جائے گا اب ہم اس سے symbols کو اندر change کریں گے x minus 2y minus 4x minus 6y اب اندر والی symbol change ہوگی minus 3 minus 4x plus 3z 3z یہ 3 لکھا ہوا ہے تھوڑا سا عجیب سا لکھا گیا اچھا جی یہاں پہ ہمارے اب ہم نے یہاں پہ solve کرنا ہے اس کے اندر والی پوری اب x minus 2y minus یہ bracket ہو جیترا رہ گی اور ہم نے کیا کرنا ہے x والی یہ بھی ہے یہ minus 4x یہ plus ہے ان دونوں کو آپس میں ختم کر دیں یہ minus 6y ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں اس طریقے سے لکھ دیں گے یہ minus 3 آ جائے گا minus 6y اور اس کے بعد plus 3z یا z اچھا جی تو یہ ہمارا یہاں تک solve ہو گیا question اب ہم نے اندر کی symbol پھر change کر لینا ہے لیکن میرے پاس space کم ہے تو میں اوپر سے remove کرنے لگا ہوں تاکہ میں اس کو اوپر سے solve کر سکوں ٹھیک ہے جی تو ہم کریں گے اب مزید اس کو solve تو ہمارے پاس تھا x minus 2y تو اندر کی symbol ہم نے change کر دینا اب minus minus اور minus plus ہو جائے گا 3 یہاں پہ plus ہو جائے گا 6y minus ہو جائے گا 3 z ٹھیک ہے جی اب ہم نے ان کو مزید solve کرنا ہے تو ہمارے پاس x والی کتنی ہے یہ x ہے اور کوئی x نہیں y کی یہ ہے اور یہ ہے اور z کی یہ اور یہ بغیر کے ہے تو ہم ان کو solve کر لیتے x کے بعد y آتا ہے تو ہم یہ minus 2y اور یہ plus 6y تو بڑی اس میں سے رقم کون سی ہے plus 6y تو plus symbol آ جائے گی 6 میں سے 2 گئے تو 4 4y اور اس کے بعد آ جائے گا z تو minus 3z اور 3 جو ہے یہ اس طریقے سے رہے گا اس طریقے سے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے simplify کرنا ہوتا ہے کسی بھی equation کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کوشتر میں جائی ہوگی اور آپ اس پہ practice کریں اگر variation ہوتی یا کہیں سے میری غلطی ہوتی تو آپ اس کو correction کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں